بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے دوستو آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں اپنے اپنے گروں میں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں شورما سینڈویچ جس کو بنانا بہت ایزی ہے چل یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس 3 کب میدہ ہے اور یہ انسٹن ایس پیسٹ ہے جو کہ یہ 2 ٹی سپون ہے اور 2 ٹی سپون ہمارے پاس شوگر ہے اور 1 ٹی سپون ہمارے پاس سالٹ ہے اور یہ ہمارے پاس تقریبا 3 ٹی بل سپون پاوڈر ہے دود کا پاوڈر نیڈو پاوڈر میں نے یوز کر رہی ہوں جو خوشک دود ہوتا ہے اس کا نیڈو کا پاوڈر میں یوز کر رہی ہوں اور یہ ہمارے پاس ہے 1 کب میلک ہے اور یہ آپ نے ضرورت کے مطابق استعمال کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈرائے انگریڈیاں جو ہیں وہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس 2 ٹی سپون ایسٹ تھا 2 ٹی سپون شوگر 1 ٹی سپون سالٹ یہ اگر میری جو انسٹنڈ ایسٹ ہے اگر آپ کی انسٹنڈ نہیں ہے تو آپ اس دوران آپ نیم گرم پانی لیجے 1 کپ اور اس میں آپ چینی اور ایسٹ اور نمک کو آپ ڈال کے 10 میٹ رکھیں پھر اسے یوز کیجے تو اس کے بعد میرے پاس 3 ٹی بل سپون دود کا پاوڈر ہے خوشک دود کا پاوڈر نیڈو کا ابھی ان سارے ڈرائنڈ گھنڈر کو کر لیں گے میکس اچھی طرح سے بسم اللہ رف مارا رہی ہوں ابھی میں اس میں تھوڑا سا آئل ڈال لوں گی تقریباً 2 ٹی بل سپون اس کو بھی میکس کر دیتی ہوں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ رف مارا رہی ہوں ابھی تھوڑا تھوڑا دودھ ایڈ کریں گے اور اس کو گوند لیں گے پانی بالکل ایڈ نہیں کرنا اس میں صرف دودھ سے اسے گوند لیں بسم اللہ رف مارا رحیم ہم نے آٹے کو گوند لیا ہے دودھ میں ڈال ڈال کے اور پانی ایڈ نہیں کیا اور ابھی ہم اسے رکھ دیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لیے پھر انشاءاللہ ملتے ہیں بسم اللہ رف مارا رحیم ہم نے ریسٹ کرنے کے لیے اپنے آٹے کو رکھا تھا تقریباً دو گھنٹے سے ہو گئے ہیں ابھی ہم اس کی چکن کی تیاری کر لیتے ہیں بسم اللہ رف مارا رحیم یہ ہمارے پاس تقریباً ہاف کے جیسے تھوڑا سا زیادہ چکن ہے جیسے ہم نے دیکھیں بائٹ سائیڈ میں کال دی ہے اور اس میں ہم کچھ سپائسز ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ رف مارا رحیم یہ ہمارے پاس ہاف ٹی سپون سالٹ ہے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس ریڈچری فلیکس ہے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس کرینڈر پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس کیومن پاورڈر ہے ہمارے پاس گرم مسالہ ہے ٹو پینچ ہمارے پاس بلیک پیپر ہے اور یہ ہاف ٹی سپون دونوں چیزیں ہیں جنجر اور گارلی کا پاوڈر سالے چیزوں کو ڈال جاتے ہیں اگر آپ کے پاس جنجر اور گارلی کا پاوڈر نہیں ہے تو اس طرح پیسٹ بھی ایت کر سکتے ہیں ہاف ہاف ٹی سپون اب یہ مر پاس سرک ہے سرکا جائے گا ٹوٹے بل سپون ابھی اس مسالوں کو اس میں مکس کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اپنا پین رکھ لیا ہے اس میں تقریباً ٹو ٹی بل سپون میں آئل ایٹ کروں گی آئل ایٹ کر کے تھوڑا سکرم ہونے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آئل گرم ہو گیا ابھی چکن اپنی اس میں ایٹ کر دیں گے ابھی چکن کو فرائے کریں گے بارہ سے تیرہ منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سائٹ میں ہمارا چکن ہو رہا ہے اور دوسر سائٹ میں ہمارے پاس یہ ویجی تیبز ہیں جس میں کوکمبر ہے اور ہمارے پاس اونین ہے بیل پیپر ہے جسے ہمیں سب کو لنبا لنبا کاٹا ہے یہ بندگو بھی ہے اور یہ سیرر کے پتے ہیں شورما سینڈویچ ہے تو یہ ساری ویجی تیبز جائیں گی جسے ہمارے پاسکنے میں ہم ڈالیں گے سرکا 3 ٹی بسکون ابھی بلیک پیپر ایڈ کریں گے سارڈ ایڈ کریں گے انہیں مکس کر لیں گے ملی چیبز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سائٹ میں ہمارا چکن ریڈی ہو رہا ہے دوسرے سائٹ میں ہمارا ڈو بھی ہم نے تیار کر لیا ہے سیلٹ بھی ریڈی کر لیا ہے شورما کے لیے اور ابھی ہم ایک اس کا ساس منا لیتے ہیں مائنیز ایڈ کریں گے اس کا کوئی حساب نہیں ہے بچ اس نے آپ کو چاہیے اپنے ڈال دی دیئے یہ تنا تنا ساس آپ نے بنانا ہے یہ مائنیز ابھی اس میں تھوڑا سا چلی ساو سیٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اس میں چلی ساو سیٹ کیا ہے ابھی میں اس میں کیچپ ایڈ کروں گی ٹوٹو کیچپ جو کہ ٹو ٹی بل سپون ہے ابھی تھوڑا سا گارلک ایڈ کروں گی گارلک پاوڈر ابھی ہم سب چیزوں کو کر لیتے ہیں میکس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چکن ریڈی ہو رہا ہے ہمارا سوس ریڈی ہو چکا ہے ہمارا سالڈ بھی ریڈی ہے ابھی ہم دو کچھ چیک کر لیتے ہیں ابھی دو تین نیس سے پہلے پہنچ پانچ مار لیں گے اسے باہر نکال لیتے ہیں اس پر لے رکھیں ہمارا رحیم چھوڑا سا پیس لیں گے اپنی روٹی کو بنانے کے لیے تقریباً اتنا اسے چھوڑا چھوڑے پیڑے بنا لیتے ہیں باقی سارے بال بھی اس طرح بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دس پارا منٹ ہو گئے ہیں اسے ہمیں پکاتے ہوئے بائٹ سائٹ سے تو جلدی یہ چکن گل گئی ہے اور اچھی طریقے سے وہ پک بھی گئی ہے تو اس کے سٹوک کو ہم کر لیتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے کچھ بال بنا لی ہیں تو ایک ایک بال نکالتے جائیں گے اور ان کو ہم بیل دے جائیں گے یہ شورما سینڈوچ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں ابھی ہم اس کو بیل لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا میں نے اسے بیل لیے اور اس کی تکنیس بھی دیکھ لیں میں زیادہ موٹا نہیں بیلا اور ساتھ ہی ہم اسے پین پہ ڈال دیں گے یہ ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا اس طرح جیسے روٹی پکاتے ہیں اس کو ہم نے پکا لینا ہے دیکھ لیں ایک سائیڈ پہ اچھی طرح سے فلاورز اس کے بن گئے ہیں دوسری سائیڈ سے بھی بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں سائیڈوں سے بہت اچھی طریقے سے فلاورز کے بن گئے ہیں یہ پک چکی ہے یہ سائیڈ پہ رکھیں گے باقی بھی ساری اس طرح بنا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری چکن بھی ریڈی ہے ہمارا سوس بھی ریڈی ہے ادھر ہمارا سیلیڈ بھی ریڈی ہے اور یہ ہمارے پاس موزرلا چیز ہے اور ابھی یہ ہمارے پاس پیٹا بریڈ ہے جو ہمارے پاس پیٹا بریڈ بنائی ہے تو یہ سب بھی ریڈی ہے دیکھیں کچھ کر رہی نہیں تھا جڈ پٹ ساری چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں اور ابھی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پیٹا بریڈ رکھیں گے ایک ہیتر ایک ہیتر دونوں سائیڈ آگے موزرلا چیز پرے ایڈ کریں گے اس پر یہ شوارما سینڈویچ بہت مزے کے بنتے ہیں اور حاصل طور پر چیز لبر کے لیے وہ ہی زبردست ہیں اس طرح ہم نے چیز پرے ڈال دی اس کے اوپر ابھی ہم چکن اٹ کریں گے اور ون کو میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ستارٹ کرنے کے لیے اور ایک ہیٹا ہے ستارٹ کرنے کے لیے اور ایک ہیٹا ہے ستارٹ کرنے کے لیے ابھی میرے پاس جو سیلڈ ہے وہ میٹ کرتی ہوں ابھی سے بڑی زبردست قسم کی خوشبویں آرہی ہیں کھانے کی ابھی اس میں مولدرلہ چیز ایٹ کروں ہی میں ابھی ایک پیٹا بریٹ اس کے اوپر لگا دیں گے یہ اس کے اوپر لگا دیں گے اس کے اوپر بھی چیز دکھائیں گے ہمارے رہیم ابھی ہم تھوڑے سے ڈیڈ چیلی ف لیکس سپرینکل کر دیں گے اگر بچوں کے لیے بنانے تو سکیپ کریں ابھی اورگینو ڈال دوں اورگینو اس پر ڈال دیں گے ابھی میں اسے اون میں رکھتی ہوں بسم اللہ رحمان الرحیم اب پری ہیٹیڈ اون میں میں اسے ڈال دوں گی ابھی دس منتبال ملتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ رحمان الرحیم ہماری ٹو سینڈویچ ریڈی ہو چکے ہیں ابھی ہم اسے کٹ کر کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم دیکھیں جٹ پٹ میں نے چیزی سینڈویچ شورما سینڈویچ ریڈی کر لیا ہے دیکھیں کتنے ٹیسٹی مزیدار لگ رہے ہیں اب اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور چیز لور کے لیے تو بہت زبردست یہ شورما سینڈویچ ہے اور مجھے ضرور بتائیے کہ یہ ریسپی کیسی لگی دیکھیں جٹ پٹ بن گیا ہم نے کچھ زیادہ کیا نہیں چکن کو بس ہم نے فرائی کیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے آٹا گندیا آٹا بھی دیکھیں آپ کو دیکھیں اپنے دودھ ڈالا ہے ہم نے لیکوڈ والا بھی ڈرائی والا بھی اور یہ کتنا ہیردی سینڈویچ ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی میں اپنا بہت زیادہ حیاء رکھے گا اللہ حافظ